السلام علیکم ناظرین روح مسیح الحق مہر کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عادل وقار سے ملنے کے لیے اس کے آفیس چلا جاتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ورثہ سے بہت محبت کرتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اس محبت کی گیا جھنڈے لہراؤں میں اور مجھے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے عادل کہتا ہے تو ابھی آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں لیکن وقار وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن عادل اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو میری بات سمجھنے کی تو کوشش کرو لیکن وقار صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے خاندان والوں کی بہت انسلٹ کی اور میں اپنی عزت کروانا خوب جانتا ہوں لیکن اسے ٹائم پر فرمان ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اس کے بعد فرمان جا کے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتاتا ہے اور وہ جا کر پھر جا کے والد کو یہ بات بتاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جا کر اپنے بیوی اور بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ وقار کے پاس عادل کو کس نے بھیجا تو وہ لوگ تو حیران گزم کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم نے بھیجا ہے یہ تمہاری امان ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے جیسی مرضی قسم لے لے میں تو ایسا کچھ نہیں کیا اور میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اس کے بعد فرمان اپنی پوری فیملی کو لے کر نیچے آ جاتا ہے اور وہ اور باتیں سنانے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا تو پلان بس یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ رشتہ ختم ہو جائے اس کے بعد ورسا کے تایا وقار فال کر کر کہتے ہیں کہ اب ہمیں طلاق چاہیے اور ہمیں یہ رشتہ نہیں چلانا وہ تو گھر آ کر بہت زیادہ غصہ کرنے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ کچھ دن پہلے ورسا کے والدین یہاں بیٹھ کر منت سماجت کر رہے تھے اور ہم نے تو رشتہ ختم کرنے کی بات نہیں کی تو وہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں وقار کے بھپو تو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ جا کر اپنی بیٹی کو بتاتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے کام آ سکتے ہیں ورسا کے گھر والے اس طرح میں چاہتی تھی یہ لوگ ویسے ہی کر رہے ہیں سب کچھ